اسلام علیکم نیا قانون کا خلاصہ نیا قانون سعادت حسن منٹو کا مشہور و مقبول افسانہ ہے سعادت حسن منٹو اردو کے نام اور عدیبوں میں سے ہے انہوں نے افسانہ ناول ڈراما وغیرہ میں تبہ آزمائی کی ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ شہرت افسانہ نگاری سے فرام ہوئی ہے تھنڈا گوشت، ٹوورٹیکسنگ، نیا قانون وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں نیا قانون 1938 اسوی کے ہمائیو میں پہلی مرتبہ منظریام پر آیا نیا قانون کو نہ صرف منٹو بلکہ اردو کے شاہکار اور زندہ افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے ہوارے سلوی لکھتے ہیں کہ اس افسانے یعنی نیا قانون میں برطانیہ کی ان عائنی مرات پر زہر خندہ کی برک پاشی کی گئی ہے جو 1935 اسوی کے انڈیا ایکٹ کے تحت نو آبادیات کی ریایہ کو دی گئی تھی نیا قانون اردو کے مشہور و مقبول افسانہ نگار سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے جو 1938 اسوی میں لکھا گیا یہ 1935 اسوی کے انڈیا ایکٹ پر مبنی افسانہ ہے اردو کے مشہور و مقبول افسانہ نگار سادت حسن منٹو نیا قانون کے علاوہ تھنڈا گوشت، توبا ٹیکسنگ وغیرہ جیسے نام وار افسانے بھی افسانے بھی لکھ چکے ہیں افسانہ، ناویل اور ڈراما ان تینوں اصناف میں انہوں نے تباہ آزمائی کی تھی لیکن ان کو سب سے زیادہ شہورت افسانہ نگاری سے فراہم ہے آئیے اب اس افسانے کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں منگو کوچوان افسانہ ناویل کا مرکزی یعنی سینٹرل کردار ہے سینٹرل کیریکٹر ہے یہ اسی کہانی کا ایک مین ہیرو ہے منگو کا کام کوچوانی یعنی یککہ چلانا ہے یعنی بہر سواری کا کام ان کا ہے اس یککہ میں بیٹھے سواریوں کی باتیں سننا اور اس سے حاصل علم کو اوروں تک خصوصاً اپنے اڈے پر اپنے اڈے ماں پی جی کا ٹائپیں مستک ہے اپنے اڈے میں موجود لوگوں کو بتانا تو یعنی کہ یہ کام ہوا ان کا کہ وہ یککہ چلاتے تھے منگو کوچوان کوچوانے کا کام کرتے یعنی یککہ چلاتے تھے وہ اور اسی پر سوار جو ان کی سواریاں کی ان تمام سواریوں سے جو بھی باتیں وہ سنتا اس سے کچھ نہ کچھ وہ علم حاصل کرتا ان علم کو وہ اپنے اڈے پر آ کر اڈے میں موجود جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہ باتیں سناتے تھے یہ علم دیتے تھے جس سے کہ وہاں کے لوگ اسے دانشور اور اقلمند انسان سمجھدار انسان سمجھنے لگتا منگو کوچوان کو اپنے اڈے میں بہت اقلمند سمجھا جاتا تھا یہ افسانے میں یہ قوٹیشن ہے جس کا نقل یہاں کیا گیا ہے گرین کلر میں منگو کوچوان کو اپنے اڈے میں بہت اقلمند سمجھا جاتا تھا گو اس کی تعلیمی حیثیت سفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا مو بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا یعنی اس نے کبھی اسکول کا مو نہیں دیکھا منگو کوچوان لیکن اس کو اس نے کئی تعلیم تو وہ سفر کے برابر اس نے حاصل کی تھی کہیں سکول میں ہی نہیں گیا تھا لیکن اسے اڈے میں اسے سب سے زیادہ اقلمند انسان سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ دنیا بھر کی چیزوں کا علم رکھتا تھا اور وہ علم کہاں سے حاصل کرتا وہ اپنے سواریوں سے باتیں سن سن کر وہ یہ دنیا بھر کا علم اپنے سواریوں سے حاصل کرتا ایک دن کی بات ہے کہ منگو نے اپنے ایک سواری سے اسپین کی جنگ کا تذکرہ سنا اور مدبرانہ انداز میں گاما چودھری کو پیشن گوئی کر دی کہ اسپین میں جنگ ہونے والی ہے یعنی وہ کسی سواری سے اس نے یہ بات سنی کہ اسپین میں جنگ ہونے والی ہے اسے سن کر اس نے آیا اور آ کر اپنے اڈے میں گاما چودھری کو آ کر سنا دیا کہ دیکھو آئندہ دنوں میں اسپین میں جنگ ہونے والی ہے اور جب واقعی یہ خیرزد عام ہوئی تو باقی کوچوانوں کی نظر میں استاد منگو کی اہمیت بڑھ گئی یعنی منگو کی جو پیشن گوئی تھی یا جب حقیقت میں تبدیل ہو گئی تو اس سے جب ہو گیا ایسا کچھ تو اس کے بعد منگو کوچوان اڈے میں سب سے بہتر سمجھا جانے لگا اور منگو کوچوان کو اس وقت استاد ماننے لگے لوگ انگریزوں سے استاد منگو بہت نالا تھے وہ پریشان تھے اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ان کے وجود سے سخت نفرت کرتے تھے کرتا تھا وہ جس جب کسی شرابی انگریز سے پھلچتا کسی سے زلیر ہوتا تو اڈے پر موجود لوگوں کے سامنے اس کی برائیہ کرتا گالیا بڑتا کسی نئے قانون جس سے انگریز ٹل جائے کا انتظار کرتا یہ گالی والی دیتا اور کوئی نئے قانون آ جائے جس سے کہ انگریزوں کو سبق سکھائے جائے اسے بھگایا جائے یا سلطار آ جائے ایسا وہ خواہش دل میں رکھتا تھا ایک روز دو سواریوں کی مابین نئے قانون یعنی انڈیا ایکٹ کی بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا معلوم ہوا یکم اپریل فرسٹ اپریل سے نیا آئین نافذ ہوگا نتھو گنجا پگری بھگل میں دبائے آیا تو منگو نے اسے نئے قانون کی مطالق بتایا اور اپنے خوش فہم سے بھی آگاہ کیا ایک روز دو بیریسٹروں کی مابین نئے قانون کی باتوں کو سنتے ہوئے اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ نئے قانون کے خلاف ہے اور آزادی نہیں چاہتے اس نے دبے الفاظ میں ان کو ٹونڈی بچے یعنی ایک طرح سے انہوں نے ڈالے دی دبے آواز میں پھر تین نوجوانوں تین نوجوان اس کی سواری ہوئے اس کے بعد بیریسٹر کے بعد پھر تین نوجوان سوار ہوئے انہوں نے نئے قانون کے فوائد پر روشنی ڈالی کہ نئے قانون کے تحت ڈگری ہولڈرز کو روزگار ملے گا اور سرکاری نوکریہ پیدا ہوں گی یہ فوائد گنوایا گیا منگو کوشوان اور بھی خوش ہو گیا منگو کے نظریات میں اب نئے قانون کی اہمیت بڑھ گئی اس نے نئے قانون کے مطالق مصبت اور منفی یعنی منفی اور مصبت نیگٹیب پوزیٹیب دونوں دونوں باتیں سن رکھی تھی مگر وہ اپنے خود ساختہ سوچ سوچ کو بھی سب پر ترجیح دیتا تھا یعنی اپنی سوچ کو وہ خود کی سوچ کو وہ زیادہ ترجیح دیتا تھا خود کے پوائنٹ آف یو کو زیادہ ترجیح دیتا تھا نہ کہ بیرسٹروں یا دوسرے کسی جوانوں کی باتوں کو چاہے وہ پوزیٹیب بولے یا نیگیٹیب بولے منفی بولے یا مصبت رائے رکھے ان تمام رائے کو سنے چکے تھے لیکن اپنی سوچ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اپنی خیال کو زیادہ ترجیح دیتے تھے آخر کار مارچ کے اکتیس دن ختم ہو گئے اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی پہلے اپریل کو صبح صویر استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا یعنی وہ بہر خوش تھا آج وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا یتم اپریل کی صبح کو وہ بازار وغیرہ کا چکر لگا لگا لیکن منگو نے آسمان کو لوگوں کو اور ہر شہ کو ویسا ہی پرانا پایا یعنی کسی طرح کوئی پر گھنٹی کا وقت ہوا تو طالب علم خوشی سے باہر نکل رہے تھے منگو ان کے میلے کپڑے دیکھ رہا تھا یعنی کسی طرح کوئی چینجس نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میلہ کپڑا پہن کر کالج میں جانے والے طالب علم خوشی سے باہر نکل رہے وہ کسی خیر کن جلوے کا نظارہ کرنے کی تاب میں تھا اسے نئے قانون کی کوئی ایسی درکشہ جھلک کا انتظار تھا کہ جو نہیں لگے یعنی کوئی نئے قانون ایسا کچھ نظر آئے جس ہو نہیں لگے چاروں طرف کچھ نیا کچھ ہوا ہے کیونکہ نیا قانون لگ چکا ہے ایسا وہ کچھ دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے کچھ ایسا دکھا نہیں منگو کی بے سبری ایک جگہ مگر وہ اپنی طبیعت کی نسبتن آج کافی اتمنان سے انتظار کر رہا تھا اس نے ایک چھاؤنی کی سواری اس غرض سے لی کہ وہاں شاید کوئی معلوم معلومات مل جائے چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اتار کر اپنی سگرٹ سلگا کر اگلی نششت کی گدی پر بیٹھ گیا یعنی چھاؤنی وہ اپنی سواری کو لے کر وہ گیا اس غرض سے کہ کیا پتہ کہ چھاؤنی میں اس کو وہ معلومات مل جائے کہ نیا قانون ناس سے تابس ہوا ہے کی نہیں لیکن اسے بھی وہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو چھاؤنی میں اس وقت سگرٹ سلگا کر وہ بیٹھتا ہے اور اپنے ہی اکہ پر وہ بیٹھ کر وہ سوچتا ہے کہ چلو یہاں کوئی مل جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نیا قانون لاغو ہو گیا ہے چند اس بار ایک گورہ ہاتھ ہلا کر بلا رہا تھا اس نے پہلے تو اس لے جانے سے انکار کا سوچا مگر پھر اس نے غمان کیا کہ پیسے چھوڑنا بے اکوفی ہے یعنی کسی گورے نے اشارہ کیا تو اس نے پہلے پہل سوچا کہ نہیں یہ چھاؤنی میں بیٹھے کب ہو رہا ہے اور نہیں جائے یہ سگرٹ سلگا کر پیتے رہے اور بیٹھے رہے لیکن پھر باگ میں یہ سوچا کہ یہ جو کچھ پیسے آ رہے سواری سے مل جائے تو بھلا ہے چھوڑ دیا جائے تو بے اکوفی ہے استاد منگو نے گورے کو پوچھا کہا جاتا ہے یعنی کہا جانا ہے تو اس گورے نے ہیرہ منڈی کا کہا مانگو نے پہچان لیا کہ وہی گورہ ہے جس سے پچھلے برس جھرپ ہوئی تھی جھرپ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تب گورہ شراب میں دھتھا منگو نے کرایا بے حد زیادہ بتایا کچھ مو زوریا ہوئی تو استاد منگو گورے اور نئے قانون کو ذہن میں لیا غصے میں آ کر استاد منگو نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا یعنی اس کے ایک تو شراب پی کر تھا اس سے تُو تر باتے کر رہا تھا منگو سے منگو ہٹا ہٹا جوان تھا اور اسے پہلے اسی گورے سے اس کا جھوڑا ہو چکا تھا اب اس کا بدلہ اٹھانے کے لیے اس نے اس کے ذہن میں گورہ ذہن میں آیا گورہ سے مراد ہے جس کو پسند نہیں کرتا تھا وہ اس کے ذہن میں آیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو قانون نئے قانون کو اس نے ذہن میں بیٹھا لیا کہ نئے قانون آنے سے انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اس کی کوئی حیث نہیں رہے گی تو ان باتوں کو انہوں نے سوچتے ہوئے اس سے آ کر منگو نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا اسی گورے کو مطلب جو سواری ہونے بات وہ سوچتا تھا کہ نیا قانون لاغو ہو چکا ہے اس لئے اس نے انگریزوں کو پیٹنے لگا اور ساتھ یہ کہتا جاتا تھا پہلی اپریل کو بھی وہی اکرپو وہی غمن وہی ورور وہی اٹیٹیوٹ انگریز کو اسی انگریز کو کہ تمہیں اٹیٹیوٹ دکھا اور پہلی اپریل کو بھی وہی اکرپو یعنی دو دفعہ اس نے کہا پہلی اپریل کو بھی اٹیٹیوٹ مارا تھا پھر بولا وہی پہلی اپریل کو بھی اکرپو پھر پیٹا اب ہمارا راج ہے بچہ مارا پھر پیٹا انہیں پیٹتے پیٹتے اسے بات جمع ہو گئے اور گورے کو اسطاد مانگو کے ہاتھوں سے چھڑا اسطاد مانگو نئے قانون کے سرور میں مبتلا تھا کہ نئے قانون آ چکا ہے اب کیا ہوگا تیرے ساتھ بچوں اسے پیٹتا رہا اور بکاتا رہا کہ سپاہی اسطاد مانگو کو تھانے میں لے گئے تمام راستے اسطاد مانگو یہ بولتا رہا نیا قانون چلاتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی نیا قانون کیا بک رہے ہو نیا قانون قانون وہی پرانا ہے یعنی سپاہی نے یہ بات کہی تھی کہ کیا بک رہے ہو نیا قانون قانون تو وہی پرانا ہے اور اسطاد مانگو کو حوالات میں بند کر دیا گیا یعنی کیا یہ بک رہے ہو جنونیت والی باتیں تم نے تو ایک تو گورے کو بلا وجہ تم نے پیٹنا شروع کر دیا اور نیا قانون نیا قانون بک رہے ہو نیا قانون کچھ نہیں ہے وہی قانون ہے پرانا قانون امید ہے کہ آپ سب کو نیا قانون کا خلاصہ سمجھ میں آ چکا ہوگا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں خدا حافظ